بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو می چینل ہوت فلیم آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن نہاری جو بہت ہی آسان طریقے سے بنے گی لیکن بہت ہی تیسٹی بن کر تیار ہوگی تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نہاری کا مسالہ تیار کریں گے اس کے لیے میں نے لیا ہے ون ٹی سپون سابت کالی مرچیں تین عدد میں نے لیا ہے سبز الائچیا تین عدد لیا ہے میں نے موٹی الائچیا چار سے پانچ لانگ ایک بادیان کا پھول دو لیے ہیں میں نے کھڑی پتہ اور ٹو ٹیبل سپون جائے گا اس میں سفید زیرہ تھری ٹیبل سپون سانف ٹو سٹکس میں لے لیے ہیں اس میں پپلی کی ہاف اس میں جائفل لیا کیونکہ جائفل بڑے سائز کا تھا تو میں نے ہاف کر لیا اور یہ جائفل تری تھوڑی سی جائے گی ان تمام چیزوں کو اب میں اس میں ڈال لوں گی اور ان کو گرائنڈ کریں گے مسالہ پسکر تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی یہ لکھ آئی ہے اب اس کے اندر میں باقی جو پسک ہوئے مسالیں ہیں وہ ایڈ کروں گی ہشک دھنیے کا پاورڈر لیا ہے میں نے ون تی سپون ون تی سپون ہی اس میں جائے گا ہشک سونت کا پاورڈر اور ہاف تی سپون اس میں جائے گا حلدی پاورڈر اور ون انڈ ہاف تی سپون میں ڈال رہی ہوں اس میں لال مرچوں کا پاورڈر ون انڈ ہاف تی سپون اس میں جا رہا ہے نمک یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ آپ پلس یا مائنس کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی تمام چیزیں ڈال کے اس کو ہم مسالے کو اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اور یہ ہمارا بہت ہی زبردستہ نہاری مسالہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے اس کو آپ کسی بھی ایر ٹائٹ جار میں ڈال کر رکھ سکتے ہیں کہ جب بھی آپ کھانا بنائیں نہاری بنائیں تو اس میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کی کوکنگ میں نے ایک ڈیپ پین لیا ہے اور اس کی اندر میں ڈال رہی ہوں تقریباً ایک کپ کے برابر گھی نہاری جو ہے وہ گھی میں زیادہ مزے کی بنتی ہے آپ اگر گھی نہیں استعمال کرنا چاہتے تو آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو ہم میلٹ کریں گے جیسے ہی گھی میلٹ ہو جائے گا اس کے اندر دو میڈیم سائز کے انیانز ان کو میں نے اس طرح سے باریک باریک کٹ لیا ان کو اس کے اندر ڈالیں گے اور ان کو میڈیم فلیم کے اوپر ہم اس کو اچھی طرح سے فرائے کریں گے ان کو ہم گولڈن براؤن ہونے تک پکائیں گے پیاز دیکھیں بہت ہی پیارا سن کے اوپر گولڈن کلر آگیا ہے ہم نے اس کو زیادہ اس سے ڈاک نہیں کرنا ورنہ سالن کے اندر ایک جلے ہوئے پیازوں کے جو فلیور ہے وہ آ جائے گا بس اس ٹیج پر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے چکن یہ 1 kg چکن ہے جس کو میں نے کورما کٹ کروایا ہے یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور میڈیم تو سلو ہیٹ میں ہم اس کو اچھی طرح سے فرائے کریں گے ساتھی میں اس میں ڈال دوں گی 1 ٹی سپون پسا ہوا لہسن یعنی گارلک اور 1 ٹی سپون پسا ہوا ادرک یعنی جنگر یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور ان چیزوں کو ڈالنے کے بعد ان کو ہم اچھے طرح سے فرائے کریں گے اس ٹیج پر آپ نے ہیٹ کو نہ تو زیادہ بہت زیادہ تیز رکھنا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ سلو بس میڈیم ہیٹ پر آپ اس کو چکن کو 3 سے 4 منٹ تک اچھی طرح سے بھون لیں چکن کو میں نے 3 سے 4 منٹ تک اچھی طرح سے بھون لیا دیکھیں اس کے اوپر کتنا اچھا سای کلر آگیا ہے اب جو نہاری کا مسالہ میں نے پیس کے رکھا تھا وہ اب میں اس میں ڈالوں گی یہ ڈالا ہم نے اس کے اندر مسالہ اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے 3 ٹیبل سپون یوگرٹ یعنی دہی اور ان دونوں چیزوں کو اس کے اندر ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اس ٹیج پر آپ نے جو فلیم ہے وہ میڈیم ٹو سلو رکھنا ہے اس کو آپ نے ہائی میں ہی رکھنا اس کو اب اچھی طرح سے ہم دو سے تین منٹ کے لیے بھون لیں گے تاکہ یہ مسالہ اچھی طرح سے اپنا فلیور چھوڑ دے میں نے اس کو دو سے تین منٹ تک پھر اچھی طرح سے بھون لیا ہے دہی کا پانی اس میں سے خوش ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں ایڈ کروں گی تقریبا دھائی سے تین گلاس تک پانی اب تین گلاس ڈال لیں اور اس کو ایک بوائل آنے دیں فلیم کو آپ ہائی پہ کر دیں اور اس کو ایک بوائل آنے دیں جیسے ہی اس میں بوائل آنے لگے اس کو تقریباً ایک منٹ تک اسی طرح سے ہائی فلیم پر پکنے دیں اور اس کے بعد اس کا فلیم ہم سلو کر دیں گے ایک منٹ ہو چکا ہے اس کو بوائل ہوتے ہوئے اب میں اس کے فلیم کو کروں گی سلو پر میڈیم ٹو سلو اور اس کو ہم کریں گے اور کور کر کے ہم چکن کو گلنے تک اس کو پکنے دیں گے چکن کو پکتے ہوئے تقریباً بیس منٹ ہو چکے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی چکن کے سائز پر بیس سے تیس منٹ تک لگ سکتے ہیں اب ہم لیں گے آٹا جو ہم گھر میں روٹی بنانے کے لئے میں نے 3 ٹی بل سپون لیا اور اس کے اندر پانی ڈال کر میں نے اس کو مکس کر لیا تقریباً ہاف کپ پانی ڈالا اس کے اندر اس کو اچھی طرح سے میں نے آٹے کو اس پانی میں مکس کر کے ایک لیکوڈ سا بنا لیا ہے اب اس کو ہم ہلکے ہاتھ سے اس میں ڈالیں گے اور اس کو اب اس کے اندر مکس کریں گے اور فلیم کو ہم اس ٹیج پر سلو رکھیں گے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اس کے اندر کوئی مکس کریں گے جس ٹھیکنے تک آپ اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں آپ اتنا آٹہ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں آٹہ اس کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں اس کی اس طرح سے یہ اس کی کنسسٹینسی بنی ہے اس ٹیج پر آپ نے اس کو رکھنا ہے اپنے ہاری کو ترکال لگانے کے لئے میں نے گھی لیا ہے تقریباً 4-5 ٹیبل سپون اور اس کو میں نے گھی کو کیا گرم بہت زیادہ گرم نہیں کرنا اور اس کے اندر میں ڈالوں گی ون ٹی سپون کشمیری لال مرچیں وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ڈال کے ہم اس کو کریں گے مکس کر کے ہم اس کا فلیم آف کر دیں گے مرچوں کا کلر جو ہے وہ ڈارک ہو جائے گا نہاری کو ہم نے پلیت میں نکال لیا ہے اب ہم اس کے اوپر جو مرچوں کا ہم نے ترکا تیار کیا تھا وہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے تاکہ اس کی ایک بہت ہی خوبصورت سی لکا جائے تو یہ ہماری بہت ہی مزیدار سی نہاری ریڈی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور ہش رہیں آباد رہیں اپنی دعاوں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی